اسلام علیکم آج جمعہ ہے اپریل کی انیس تاریخ پاکستان میں سر شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھ ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سرویس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے پولٹن کے ساتھ امریکی نشریاتی اداروں نے امریکی حکام کا حوالہ دیتی ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے جمعہ کو ایران پر حملہ کیا ہے ایران نے اس حملے کی تردید کرتے ہوئے اشارہ دیا ہے کہ اس کا جوابی کاروائی کا کوئی فوری منصوبہ نہیں ہے ایرانی خبر اصائے دارے فارس نیوز کے مطابق اسفہان کے بین الاقوامی ہمائیڈے کے قریب دھماغوں کی آوازیں سنائی دی تاہم تہران حکومت نے کہا ہے کہ ایرانی سرزمین پر کوئی بیرونی حملہ نہیں ہوا ہے ایران کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ ملک وستی شہر اسفہان میں جمعہ کو تین ڈرون مار کر آئے گئے خبر اصائے دارے رائٹرز کے مطابق اسرائیلی حکومت اور فوج نے بھی اب تک ایران میں کسی بھی کاروائی سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا ہے رائٹرز کے ریپورٹ کے مطابق اسفہان شہر پر ڈرون تیاروں کی پرفازوں کے بعد ائر ڈیفنس سسٹم حرکت میں آیا اور تینوں ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا اسفہان شہر میں ایرانی فضائی اڈے کے علاوہ اسفہان کے صوبے میں کئی فوجی تنصیبات ہیں ابھی تک ایسی کوئی اطلاعات نہیں ملی ہے کہ اس حملے کا حدف کیا تھا لیکن ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ تمام جہوری تنصیبات محفوظ ہیں اقوائی متحدہ کے جہوری نگران ادارے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے بھی اس واقعے کے بعد کہا ہے کہ ایران کی جہوری تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ایرانی صوبے اسفہان پر اسرائیل کے مبینہ حملے کے بعد جمعہ کو بین الاقوامی رد عمل میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین کسی بھی ایسے اختام کی مخالفت کرتا ہے جسے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو اور وہ صورتحال کو کم کرنے کے لیے اپنا تعمیری کرتار ادا کرتا رہے گا اقوائی متحدہ کے جہوری نگران ادارے آئی اے اے کے ڈائریکٹر جنرل رفائل گروسی نے ایک سے انتہائی تحمل کا مطالبہ کیا ہے امان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ خطے میں جاری کشیدگی پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس پہان پر حملے کی مضمت کرتی ہے یورپی کمیشن کی صدر ارسولہ وان دیئر لین نے کہا کہ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی کہ تمام فریق اس خطے میں کشیدگی کو روکیں اٹیلی نے صورتحال کی سنگینی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے محتاط رہنے کی درخواست کی ہے سویڈن نے بھی کشیدگی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے برطانیہ کے وزیراعظم رشید سوناک نے کہا ہے کہ وہ ان اطلاعات پر قیاس آرائی نہیں کریں گے کیونکہ صورتحال ابھی تک واضح نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم اتحادیوں کے ساتھ مل کر ان تفصیلات کی تصدیق کے لیے کام کر رہے ہیں امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ کسی جانہانہ کاروائی میں ملوث نہیں تھا وہ اسرائیل کے ایران پر مبینہ حملوں کی طلاعات کے بعد یہ بیانتے رہے تھے بلنکن نے اطالوی جزیرے کیپری پر ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ ان ریپورٹ شدہ واقعات پر بات نہیں کریں گے وہ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جی سیون کے تمام آرکین کے توجہ کرشیدگی کو کم کرنے پر ہے برطانیہ میں مقیم مبصر تنظیم نے بتایا ہے کہ دائش گروپ کے جنگجیوں نے جمعیرات کو دو حملوں میں اٹھائیس شامی اور حکومت نباز فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے شام کے انسانی حقوق کی نگران تنظیم نے کہا کہ ایک حملے میں باقاعدہ فوج کے بائیس سپاہی اور حکومت کی حامی فورسز کے جنگجو اس وقت مارے گئے جب دائش کے جہادیوں نے مشرقی حمص صوبے میں ایک فوجی بس پر فائرنگ کی برطانیہ میں مقیم مبصر تنظیم کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر قدس بریکیٹ کے ارکان تھے اس کے علاوہ مشرقی شام میں ابوالکمال کے قریب ایک اڈے پر آئی ایس کے ایک اور حملے میں چھے شامی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں سرکاری میڈیا نے ابھی تک ان حملوں کے بارے میں ریپورٹ نہیں دی ہے فرستینی آثورٹی نے جو مرات کروز اقوائے متحدہ کی مکمل رکنیا کے لیے امریکہ کے ویٹو کی بزمت کرتے ہوئے اسے ایسی جاریت قرار دیا ہے جو مشرق وستہ کو پاتال کی طرف دھکیلتی ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سلامتی کونسل میں ویٹو امریکی پالیسی کے تضادات کو ظاہر کرتا ہے جو اسرائیل اور فلسطین تنازی کے دو ریاستی حل کی حمایت کا تو دعویٰ کرتا ہے لیکن ساتھ ہی اس پر عمل درامت کو روک دیتا ہے سن دوہزار بارہ میں اقوائے متحدہ کے جنرل اسمبلی نے فلسطینیوں کو رکنیت کے بغیر ایک ڈیفیکٹو مبصر کا درجہ دیا تھا بھارت میں عام انتخابات کے لیے پہلے مرحلے میں جمعہ کو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی آئندہ ہفتے دو روزہ سرکاری دورے پر پاکستان آ رہے ہیں دونوں ممالک کو گیس پائپ لائن منصوبے میں تاخیر کی حوالے سے دیرینہ تحفظات ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی کشیدگی کی طویل تاریخ بھی ہے جو گزشتہ جنوری میں سرحدی جھڑپوں کے بعد بڑھ گئی تھی مشرق دستہ میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی روایتی قربت اس کی خارجہ پولیسی کے تفاصل کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ سن دوہزار تیس میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کے بعد پاکستان کی پوزیشن میں بہتری آئی ہے کراچی کے علاقے لانٹھی میں جاپانی شہریوں پر خودکش حملے میں ایک پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہو گیا ہے تاہم جاپانی شہری محفوظ رہے پولیس اور پرائیویٹ گارڈز کی فائرنگ سے دو حملہ ور مارے گئے اور ایک راکیر بھی زخمی ہوا ایس ایس پی ملیر تاریخ مستوئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابتدائی تفتیش سے پتہ چلتا ہے کہ خودکش حملہور اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ موٹر سیکل پر آیا وہ حدف کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ یہ افراد قافلے کے طور پر عام طور پر اسی راستے سے سفر کرتے ہیں ان نے مزید بتایا کہ پولیس شواہد اکھٹے کر رہی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اکھٹے کر لی گئی ہے جبکہ دہشتگردوں کے شناحت کا عمل بھی چاری ہے تاہم ابھی تک کسی گروپ نے حملے کی سمیتاری قبول نہیں کی ہے بچوں کی دیکھ بھال سے متعلق عالمی ادارے سیفتی چلڈرن کی ایک ریپورٹ بتایا گیا ہے کہ ستمبر سن دوہزار تئیس کے بعد سے پانچ لاکھ بیس ہزار سے زیادہ افغان باشندے اپنے ملک لوٹ چکے ہیں ریپورٹ نے بتایا گیا ہے کہ افغانستان لوٹنے والوں میں لگ بھگ نصف تعداد بچوں کی ہے سیفتی چلڈرن کی ریپورٹ کے مطابق واپس جانے والوں کے لیے خوراک چھت اور زندگی کے بنیادی ضروریات کی شدید قلت ہے اور انہیں بڑھتے ہوئے خوراک کے بہران کا سامنا ہے یوکرین پر جمعہ کے روز ابتدائی اوقات میں کیے گئے روسی حملوں میں دو بچوں سمیت کم از کم آٹھ افراد مارے گئے ہیں جبکہ کی ایف نے کہا ہے کہ اس نے پہلی بار روسی اسٹرٹیجک بمبار کو مار گرایا ہے موسکو نے کہا کہ ایک فوجی تیارہ تقنیقی خرابی کا شکار ہونے کے بعد جنگی مشن کے اڈے سے واپس آتے ہوئے ملک جنوب پر گر کر تباہ ہو گیا یوکرین پر کروز میزائل فائر کرنے کے لیے استعمال ہونے والے روسی بمبار کو مار گرانا کییف کے لیے ایک انتہائی علامتی جیت ہوگی جو دو سال سے زائد عرض سے قبل موسکو پر حملہ کرنے کے بعد سے سیکڑوں اور روسی فضائی حملوں کی زد میں آ چکا ہے چین نے صدر جو بائیڈن کی چینی سٹیل اور الومینیم مصنوعات پر محصولات میں اضافہ کی تجویز کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین اس بات سے انتہائی خیر مطمئن ہے صدر بائیڈن نے بودھ کو اپنی انتظامیاں سے پٹسپرگ میں اپنے اقتصادی ایجنڈے کی حصے کے طور پر چینی سٹیل انڈسٹری پر دبا بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا چینی وزارت خالجہ کے ترجمان لیج جیان نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ انتخابی سال میں چین سے مطالق معاملات میں جوڑ توڑ کو رکھے اور مزید کہا کہ چین اپنے حقوق اور مفادات کے دفاع کے لیے تمام ضروری اختامات کرے گا نیٹو اور یورپی یونین کے عدداروں نے جمعرات کو سرکردہ سنتی ممالک کے وزرائے خارجہ پر زور دیا کہ وہ یوکرین کو مزید فضائے دفاع نظام فراہم کرنی کے لیے فوری اور ٹھوس اختامات کریں اور انتباه کیا کہ مسلسل تاخیر اس جنگ کو موسکو کے حق میں کر سکتی ہے نیٹو کے سیکریٹی جنرل یونس سٹالٹن برگ اور یورپی یونین کی خارجہ پولیسی کے سربراہ جوزپ بوریل نے اتالوی تفریحی جزیر کیپری میں جی سیون ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے غطاب کیا یوکرین کے خلاف روس کی جنگ اور اسرائیل پر ایران کے حملے پر مشرق دستان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اس کانفرنس کے جنڈے میں سر فیرست ہیں جنوبی کوریا اور امریکہ فضائیہ کے الکاروں نے جنوبی کوریا میں دشمن سے درپیش خطرات کا پتہ لگانے اور ان کا مقابلہ کرنے کے طریقوں پر مشتمل مشترکہ فضائی مشقوں کا جمعے کو آغاز کیا آٹھویں آپریشنز گروپ کے کمانڈر کرنل مائیکل جی مکارتی نے تصدیح کی کہ ان مشقوں میں وہ جمہوریہ کوریا کی حدود میں ہدیاروں کو استعمال کرنے کی مشق کر رہے ہیں جنوبی کوریا کے پائلٹ کم سونگ جو نے کہا کہ یہ مشقیں 26 اپریل تک جاری رہیں گی ایران کے جنوب مشقی علاقے میں جمعیرات کو شدید بارشوں اور آبی زخائر کے بہاؤ سے آنے والے سیلاب نے تباہی بچا دی ہے لوگ کشتیوں میں سیلاب سے بچ کر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور صوبے سیستان بلوچستان میں سیلاب میں پھسے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے کاروائیاں کی جا رہی ہیں خبرہ سائن جن سیوانہ کے مطابق پارش نے ہزاروں رہائشیوں کو بے کھر کر دیا ہے اور انفرائی سٹرکچر اور ذریعی زمینوں کو نقصان پہنچا ہے اور اب ایک اعلان یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بلٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بلٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹ سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان محبتوں کو جاری رکھئے گا نیوز پروڈیویسر آئیزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بحجت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو وجہ سے دیجئے گا اللہ حافظ